یہ ان کو تو بیہار کا دورہ کرنا پڑے گا پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ بیہار کا دورہ کریں گی لوگوں نے لوگوں کا کیا مطلب یہ رائے ہے مشورہ کیا لوگ دیتے ہیں اسے حساب سے آگے ان کی زمین تو تیار ہے اس پر صرف چلنا ہے صرف آپ کو سماج میں نکلتا ہے کہ شاہب الدین صاحب اگر پارٹی بدل دیئے ہوتے ہیں ہر پارٹی اپنے ہتھے لیے بات آر جی ڈی کی تو ابھی آر جی ڈی کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پارٹی نہ چھوڑے ہیں ورنہ اس کا خامیازہ آر جی ڈی کو بھوگتنا پڑے اور اگر اس گھر کو اس پریوار کو اگر پوشٹ کی ضرورت ہوتی تو ہم کو نہیں لگتا کہ ہری شنکر یادو دوبارہ بیدھائک ہوتے ہیں ڈائیمنڈ یا چاندی کے جی ور تو آج ہی چلیں صرف اور صرف آر ایس جیمز اینڈ جویلرز سب سے وشوشنی شاپ لال پیلیس اسٹیشن روڈ زیوان موبائل نمبر 9572658649 اور 7979869474 سما فیفڑا کینسر ٹی وی آدھی سے ہے پریشان تو ایمان ٹی وی چیش ٹینڈ ہارڈ کیر کلنک ہے ایک بہتر سمدھان سمپر کرے ڈاکٹر اجاد آلم سے سینٹر پوائنٹ چکیا روڈ سیوان پوروی سانسد دیوانگت محمد شہابودین کی پتنی ہینا صاحب پولے کر کے لگتار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے بیان ہیں کیا ہونا چاہیے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا ہو ہینا صاحب کیا کچھ کرے دیکھئے سیاست میں جو ہوتا ہے اس کے لیے سمرتھک ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سیاست نیتہ تو بہت ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ مسلم میں جتنا لوگ پریئے بھارت کے اندر شہابودین صاحب سے بڑا کوئی لکپریئے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے مسلمانوں میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو سمرتھک ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے سپیکر کی بات ابھی کی یہ کوئی نہیں کہتا کہ بیچ میں وہ آر جیڈی چھوڑ کر جیڈیو میں بھی چلے گئے تھے کوئی نہیں کہتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیاست میں اس آدمی نے اپنی پوری زندگی کو آر جیڈی میں کھپا دیا وہ اگر پارٹی بدل دیئے ہوتے تو آج ہینا شہاب ڈیپٹی سی ایم ہوتی بیہار کی منتری ہوتی لیکن وقت اور حالات اس طرح کے بنے لیکن بے غیر سماج سے پوچھے بے غیر لوگوں سے پوچھے بے غیر سمرتھک کے وہ کوئی کام آگے نہیں کر سکتی ہے اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ وہ سمرتھک جب ان کو رائے دیں گے جب وہ باہر نکلیں گی جیسے مسلمانوں میں بھی یہ ہے ہر دھرم میں ہے کہ گارجین کے انتقال کرنے کے بعد ایک سال تک بہت کچھ آدمی نہیں کرتا ہے سامنے آ رہی ہیں کئی بار ہم لوگ سے باتچیت بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہو سکا ہے کہ کیا کچھ کر رہا ہے کئی بار سننے میں آیا کہ جیسے کہ انہوں نے بیان بھی دیا تھا اور ہم لوگ بھی لیے تھے کہ میں بلکل نیوٹرل ہو کسی دل میں نہیں 10th اور 12th میں CBSE کی شک پرتشت ریزلٹ کے بعد پیتیس ورشوں سے زلے کا ایک ماترستکشن سنفتھان ایمانویل مشن ہائی سکول میں سائنس آرٹ اور کومرس میں 11th کلاس کے لیے نامانکن شروع لیمیٹیڈ سیٹ سیمیت سمیں تو آج ہی 11th میں نامانکن کے لیے سمپر کریں ایمانویل مشن ہائی سکول ہر دیا موڑ سیوان موبائل لنبر 7761872900 اور 7070640650 اگر آپ چرم روگ, گپت روگ یا یون روگ سے پریشان ہیں اور بار بار ڈاکٹر بدلنے کے بعد بھیس بیماری سے چھٹکارہ نہیں ہو پا رہا ہے تو سموچیت واس تھائی علاج کے لیے ڈاکٹر سریشت سنہ سے ملیے جو سیوان جولے کی ایک ماتر پرسید مہیلہ چرم روگ, گپت روگ ایم یون روگ چکت سک ہے یہاں آنکھوں کے نیچے کالاپن ایم یون سوزن کسٹ روگ, بال گرنا, سفید داگ, بیمپلز داگ دھبے, لیجر سیوہ انچاہے بال ایم یون تل نکال لے گالوں کے گڑھے بھرنا, چھال روگ ایم یون چرم روگ, گپت روگ وہ یون روگ کا علاج کیا جاتا ہے ہمارا پتہ ہے ڈاکٹر اے کے سنہ کے سمیب حتے پور درگامندیر ہسپیٹل روڈ سیوان مووائل نمبر ہے 840-6890-365 سب سے بہتر, سب سے سستہ فُلی ڈیکوریشنز کے ساتھ ہوتل سیلیکٹ, مارچ ہال فُلی ائر کنڈیشن ہوتل پارکنگ فیسولیٹی, چوبز, کھنٹی, بجلی کی ویوستہ, کڑنی ہو شادی بیدہ, میٹنگ کانفرینس یا آنے کسی بھی افسروں پر بکنگ تو آج ہی چلے ہوتل سیلیکٹ, مارچ ہال سیسون ڈھالا سیوان کونٹاکٹ نمبر 8797327330 9801070786 پیٹ چھاتی مدو میں ایوام ریدہ روغ سے ہیں پریشان تو شانتے ہاؤسپٹل کے فیجیشن ڈاکٹر بی کمار کریں گے سمدھان چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سیوہ اوپلگد یاد رکھیں ڈاکٹر بی کمار شانتے ہاؤسپٹل بڑھریہ سٹینڈ کے 100 میٹر اتر چکیا روڑ یدوانشی نگر سیوان موبائل نمبر 8757309680 9162673618 پاکی بھرا RGT میموریل ہاؤسپٹل کھرماباد سیوان جہاں جنرل فیجیشن ڈاکٹر سنجے کمار سنگھ ٹینٹل فیجیشن ڈاکٹر انیل کمار سنگھ ایوام ڈاکٹر سوریدیو پرساد ڈوارا کیا جاتا ہے مریجوں کا بہتر علاج چوبیس گھنٹہ ایمرجنسی سیوہ ڈاکٹر ایس ڈی پرساد ڈی ایچ ایمیس بی یو ایف پی ٹی مزفر پر ہومیوپیتھک دوارا چالیس سال سے اردک اساتھے روگوں کے علاج کا انکہ مریج دیکھنے کا سمیں پردیک ماہ ایک تاریخ سے صرف دس تاریخ تک سمیں صبح دس بجے سے شام تین بجے تک بہتر سے بہتر علاج کے لیے پہنچیں پاکی بھرا RGT میموریل ہاؤسپٹل کھرماباد سیوان سمپرک کریں 9801503892 اور 9955011236 بھارت سرکار NCVT دوارا مانتا پرافت پلک بدھا ایٹی آئی اگر آپ دس بھی پاس ہے تو electrician پیٹر ٹریڈ میں دو ورش کی عوضی کے کورس آسانی سے کر سکتے ہیں وائ فائی کمپیوٹر کلاسز سپوکن کلاسز چھاتر ورتی جم لائبری کیانٹین باغ ڈریس ایوام سپورٹس کی سوہیرہ کے ساتھ آج ہی نامنکن لے پلک بدھا آئی ٹی آئی پپور موڑ تروارا روڈ سیوان پروپرائیٹر مُن्न تیواری پونٹاک نمبر 9955982888 9931432822 ویبسائٹ www.palakbuddha آئی ٹی آئی ڈاٹ کوم آہانہ ہاؤسپیٹل ڈاکٹر دینیش کمار سنگھ نفجات ایم ششو روگ ویسے سگیا چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سیوہ اپلپت اوپی ڈی ای نی سیو جنرل وارڈ سنگل روم سبی پرکار کے ٹی کا کرن سی پی ای پی سینٹرل اوکسیجن سپلائی سی سٹر ریڈینٹ وارمر ایلی ڈی فوٹو تھیرے پی مونیٹر انفیوزن پم کی سویدہ اپلپت آہانہ ہاؤسپیٹل ڈاکٹر دینیش کمار سنگھ سرجن لین انسائی اسپتال کے سٹے پکڑی مو اور سیوان نہیں ہو پھر سے کچھ ان کے سمرت ہوگا کہنا تھا کہ اب بیہار دورہ ہوگا لیکن اب سمرت تک انتجار کر رہے ہیں کہ آخر کار ہینا صاحب کیا کریں گے تو اسی لیے کیونکہ آپ تو اول انڈیا بیہار کے ایوہ کے مدرسہ کے پردیس ادھیاکچ ہے تو جاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ ہینا صاحب کو یا پھر ویسے جو لوگ اس طریقے سے ایجوکیٹڈ جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ لوگ صلاح دیں گے تو یہ آپ کا چاہتے تھے کہ کیا آپ چاہتے ہیں دیکھئے ان کو تو بیہار کا دورہ کرنا پڑے گا پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ بیہار کا دورہ کریں گی لوگوں نے لوگوں کا کیا مطلب یہ رائے ہے مشورہ کیا لوگ دیتے ہیں اسی حساب سے آگے ان کو کام کرنا چاہئے اس لیے ان کی زمین تو تیار ہے اس پر صریف چلنا ہے صریف آپ کو سماج میں نکل کر چلنا ہے اس لیے کہ دیکھیں جو آدمی اپنی زندگی کو گھما دیا آپ بتائیے کہ شاہ بودین صاحب اگر پارٹی بدل دیئے ہوتے ہر پارٹی اپنے ہتھیلی پہ لے نیکل تیار ہے اور آج کے ڈیٹ میں بھی اگر وہ لوگ نکل جائے یا تو مارکٹ میں آنے کے بعد وہ بتاویں جب لوگ جان جائیں کہ ہاں یہ کیا چاہتے ہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہیں کوئی دقت کی بات نہیں اور رہی بات آر جی ڈی کی تو ابھی آر جی ڈی کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پارٹی نہ چھوڑے ہیں ورنہ اس کا خامیازہ آر جی ڈی کو بھوگتنا پڑے گا کیا ہو سکتا ہے اگر مال لیجے کہ توجہ اگر آر جی ڈی نہ دہینا صاحب کو تو کیا ہو سکتا ہے توجہ کیا نہیں دینا ہے اس آدمی نے اپنی پوری زندگی گما دی شاہب آدین صاحب نے لیکن ابھی تو حال میں آپ نے دیکھا ہی کہ راج سبح نہیں بھیجا گیا کسی دوسرے کو بھیج دیا گیا اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں آج اس پر بیچار بھی مرس نہیں ہوا یا پھر حال چال جو بھی چیزیں ہیں ابھی تک کہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں آ رہی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جو دوریا ہے وہ بڑھتی دکھائیں دے رہی ہے کوئی نجدکیہ ابھی یہ نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسے میں کیا لوگ رہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں اگر آر جی ڈی اور ان کی جو دوریاں بڑھی ہیں وہ اگر نجدکیہ جلد نہیں ہوئے تو کتنا نقشان ہو سکتا ہے آر جی ڈی کو ہینا صاحب سے دیکھئے نقشان تو ہر سیٹ پہ ہوگا اس کو تو آپ مانن کے چلئے گا اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی کے جو حالات ہیں اس وقت نقشان کی ضرورت نہیں ہے اس وقت سب کو پکڑ کر سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس گھر کو اس پریوار کو اگر پوشٹ کی ضرورت ہوتی تو ہم کو نہیں لگتا کہ ہری شنکر یادو دوبارہ بھی دھائک ہوتے ہیں نہیں لگتا لالو یادو نے بلا کر ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی دھائک بنا لیجئے یا خود بنجئے ٹکٹ بھی دے چکا تھا شمبل دے چکا تھا بھوٹی کے ساتھ آپ کو ساتھ آ کر لڑنا ہوگا لڑانا ہوگا اور اس نترود کو بھی اس چیز کا دھیان دینا ہوگا یہ سمائے ایسا نہیں ہے اس لئے کہ ان کے ہٹنے سے ایک طبقہ جب ٹوٹے گا تو سترہ اٹھارہ پرسنٹ بھوٹ ٹوٹ جائے گا آپ اس کا سروے کیجئے گاؤں میں آکلا اس کا گھوم گھوم کے کیجئے گا تو آپ کو بھی اندازہ لگ جائے گا میں پورے بیہار کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے ان کو بھی سمجھوتا کر کے ان کو ساتھ میں لانا چاہیے رکھنا چاہیے کہیں کوئی دقت نہیں اب تو لوگ نام لینا نہیں چاہ رہے ہیں جب سے لوگوں کو پد ملنا شروع ہو گیا پاور آ گیا تو لوگ نام لینا بھی چھوڑ دیئے ارے یہ وہ نیتہ تھا جو چل دے تو لوگوں کو منتری بنا دے ہاتھ رکھ دے تو وہ منتری بن جائے اس کا نام تھا ڈاکٹر محمد شہاب الدین اس لئے یہ میرا اپنا بیان ہے یہ ہم کسی سے پربھاویت ہو کر نہیں ہے میں نے مخمنتری کی تاریف کی مخمنتری کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کام کیا ہے دوہجار آنے والے دوہجار چوبیس میں اگر جس طریقے سے جو مہا گڑ بندن ہے نیتیس جی اور تیجسوی جی ایک ساتھ ہے اور اس پرستیتی میں پھر سے اگر مہا گڑ بندن امیدوار اہینہ صاحب کو یہاں سے لوگ سباہ کے لیے اتار دے تو اس سمیہ کا نجارہ کیا کچھ ہوگا اچھے آپ ہی بتائیے دوہجار چوبیس کے چناؤ وہ نہیں لڑیں گی ایسا ہو سکتا ہے ابھی تک تو کچھ کلیئر اس طرح کا نہیں ہے سیاسی لیڈر بیگر لڑے وہ بیٹھ سکتا ہے وہ بھی ان کے انتقال کے بعد پہلا یہ سنسط کا چناؤ ہوگا اس لئے یہ سب چکر چوبیس آئے گا یہی تو ہم پوچھ رہے کہ چوبیس میں دونوں کا گڑ بندن ہے اور اس پریستی میں اگر مہا گڑ بندن سے ہینا صاحب آتی ہیں تو کیا کچھ اس سمیہ کا نجارہ ہوگا پورا سسٹم بدل جائے گا اس وقت تو پورا سسٹم ہی مطلب آپ کے ذلہ کا بدل جائے گا کارن یہ ہے کہ جس کے لیے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ ہندو مسلم کر کے آپ کسی کسی چیز کو لاکر چناؤ جیس سکتے ہیں لیکن اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہوگا آپ قوم کے فائدے میں سوچئے اس پریوار کو جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا ہے چاہ دے تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے کون پارٹی اس کے لیے راستہ نہیں بھی چھائی لیکن اس سب میں نہیں جانا ہے بس چوبیس کا چناؤ ہو اور بیہاری پردھان منتری ہو ہم لوگوں کا میشن یہ ہے ایک ویکتی پر نہیں جانا ہے ایک سماج پر نہیں جانا ہے سوال ہندو اور مسلم کا نہیں ہے سماج بس اس وقت ہم لوگوں کو یہی دیکھنا ہے کہ بیہاری پردھان منتری کیسے ہوگا موائل نمبر 9006-999-44-8271-999-66 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیہار کے شہر سیوان میں شاہین گروپ آف انسٹوٹوشن کی برانچ کا آغاز عمل میں آ چکا ہے اور اب سیوان میں شاہین بیدر کا ڈسپلین کلچر سسٹم پیٹرن وہاں پر اسٹوئنٹس کے لیے ملے گا سیوان اور اس کے آتراف کے پیرنٹس اس سے بھرپور مستفید ہو سکتے ہیں شاہین کا سسٹم چلے گا شاہین کا پیٹرن رہے گا یہیں کسے گائیڈنس رہے گی یہاں ٹیوٹیز مارک ٹیسٹ وغیرہ مکمل شاہین بیدر کی نگرانی میں مہا ہوگا اور سیوان میں نائن سے ٹول تک کے بچوں کے لیے بوائس اور گرلز کے لیے علیدہ اخامتی انتظامات کے ساتھ شروعات کی گئی ہیں میں تمام پیرنٹس سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا بھرپور موسیقی